ہائے گائز بیلکم ٹو نیو بلوک میں ستارہ آپ سب کا سواگت کرتے ہیں اپنے بلوک میں الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں تم کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا 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 پورے بلوک میں دیکھنا کون آیا میرے گھر کہاں میں بیٹھی جو بھی تھا مستی کی تھی میں نے سب دکھاؤں گے اپنے بلوک میں بنائی رہنا میرے شاد اور دیکھو صبح ہو گئی میرے ریڈیو اور میں نے دیکھو کر لی تیاری ہو مجھے جانا تھا مارکٹ کیونکہ مارکٹ سے لانا تھا مجھے کوئی سامان اس لیے میں صبح اٹھ گئی اور میں دیور کے بچوں کے ساتھ کھیل لیں گئی تھی اور ان سے کہنے گئی تھی کیا ہو رہا ہے مجھے صبح اٹھ کے بچوں کے ساتھ ان سے ملنا دیکھو اور یہ مائرہ ہو گئی تیار اور مائرہ سے کہہ رہی تھی مائرہ تم اسکل جا رہی ہو کہ ہاں اور یہ بچے جانے کو تیار بھی نہیں ہے اور میری دورانی ریحانہ نے انہیں لگا دیئے مسین کپڑا دھونے کر دیئے شروع صوبہ بہت جلدی دھوتے ہیں کپڑے اور دیکھو یہاں پر مائرہ کو بہت خسامت سے کہہ رہی تھی کہ مائرہ دودھ لے کے آ دکان سے کوئی بھی دودھ لانے کو تیار نہیں ہے اور دودھ والے دکان پر ہی دے کے چلے جاتے ہیں اور وہ تیار ہو کے دولے کی تک کیوٹ سی لگ رہی ہے یہ گڑیا یہ دیکھو مائرہ کو بڑا سو کے گھڑی پہننے کا تو انہیں پہن لی گھڑی اور اس کی امی دھو رہی ہے بہت سارے کپڑے اور کپڑے دھونے کے بعد یہ دیکھو اور ڈالی اور ڈالی علفیج اس کی امی پورے سب گئیں شادی میں گھر بہت لگ رہا تھا خراب اور کوئی بھی فیملی چلی جاتی ہے تو بہر گھر اچھا نہیں لگتا اور انہیں دھونے دیئے مسین لگا دیئے اور کپڑے دھونا کر دیئے شروع اور میں نے دیکھا تو کہ صبح میں دودھ کے لیے گئی تھی دودھ انتجار کر رہی تھی کہ میں دودھ کا کوئی دودھ لے کر آئے میں ان سے کہہ رہی تھی کہ تم دو صبح سے کپڑے دھونا شروع ہو گئے اور مائرہ کی بڑی خوطہ خسامت ہو رہی تھی کہ آپ دودھ پیلو مائرہ دودھ پیلو دیکھو مائرہ گصہ ہو ہو کے بھاگ رہی ہے اس سے ہم دونوں بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں اس کی امی اور میں بھی پھر میں نے دیکھو دعا کہ پاپا لے آئی دودھ اور میں نے پیلی چاہے بنا لی دعا نے چاہے اور میں نہا دو کے آگئی تھی اور مجھے ناستے میں آج کچھ بھی کوئی سامن نہیں آیا تھا تو میں نے سوچا صبح میرا ناستہ ہلکا پھلکائی ہوتا ہے تو میں نے پیلی چاہے اور آج بیسے تو مجھے نمکین چاہیے ہوتی آج کوئی نمکین بھی نہیں لے کے آیا تو میں نے ایسی پیلی چاہے اور یہ دیکھو میں ابھی ایسا لگ رہا جیسے سو کے اٹھی ہوں لیکن میں نہا کے بیٹھی ہوں کہ میری آنکھیں صبح کو سوچ جاتی ہیں کیونکہ چسمہ بینہ مجھے ہو رہی ہے بہت پریشانی تو میں نے کر لی مارکیٹ کی تیاری اور میں نے اوڑا اب آیا اور میں نکل لی آج مارکیٹ کو کیونکہ مجھے لانا تھا دکان کا سامان اور لانا تھا اپنے لیے چسمہ کیونکہ میں روج لگاتی ہوں چسمہ میری آنکھوں میں پرابلام ہے آئی سائٹ خراب ہے میری بیگے ہو رہی ہے تو میں اگر نہ لگاؤں تو میرے سر میں بھی بہت درد ہوتا میں پہنچی گھر دکان پر اور شیف دونوں بیٹھے دکان پر اپنا سامان لکھ رہے تھے یہ سامان لانا سب سے پہلے میں چسمہ کی شاپ پر گئی یا سب سے پہلے دیکھو یہاں میں نے چسمہ پسند کیا اور ڈال دیا چسمہ اور کہی مجھے بہت جلدی چاہیے لیکن انہوں نے کہا جلدی نہیں ہو سکتا سام کی کیلئی کب سے کم چار گھنٹے تو لگیں گے تیار ہونے میں یہاں پہ میں نے پسند کر کے ڈال دیا چسمہ اور تیار ہونے میں انہوں نے چار گھنٹے گھٹائے مانگا میں نکل کے پھر آگے نکل چکی مارکیٹ میں اور مارکیٹ میں سنار گلی سے ہو کے جہاں مجھے سامان لینا تھا وہاں کے لیے میں نکل گئی اور مارکیٹ میں ایسی زیادہ بھیڑ نہیں تھی گرمی کی وجہ سے مارکیٹ میں کم بھیڑ تھی ایسا کوئی نہیں کہ جیسے نکلا نہیں جا رہا ہے اور میں پہنچی جس دکان سے مجھے سامان لینا تھا میں نے بکرم پیچک پٹینہ سوئی دھاگت جو بھی تھا میں نے پورا سامان لیا اور ان سے کی بھائیہ ہمیں سامان بول دیا تو وہ کہنے لگے ایک دم ہم نہیں نکال سکتے سامان دیرے دیرے ہی نکلے گا اور اس دکان پر بہت زیادہ کسٹومر ہوتے ہیں بہت بھیڑ رہتی لیکن آج یہاں بھی بھیڑ نہیں تھی اور انہوں نے ہمیں سامان نکالا اور میں نے سامانیں کھٹا کیا اور میں چل دی اپنی دکان سے باہر وہاں سے خرید کے دیکھا تو وہاں گول گپے کی ٹھیل لگی ہوتی اور گول گپے میری پسندیدہ چیز ہے میں کوئی بھی مارکٹ کبھی بھی مارکٹ جاتی ہوں تو زیادہ تر یہی چیز کا سوق ہے مجھے کہ گول گپے کھانے اور گول گپے کھا کر اور وہاں پھر دیکھتے ہیں مونکیدار کی پکوڑی وہ بھی کھائی تھی لیکن ان کا سواد بلکل بھی اچھا نہیں تھا اور سیپ کے پاپا نے کھالی وہ پی رہے تھے پانی اور دھوپ بہت دیج تھی تو دھوپ میں جیادہ تر پبلک اتنی زیادہ نہیں تھی اور مارکٹ ایسا بلکل سمسام پڑا تھا بلکل کھالی کھالی سا لگ رہا تھا یہاں پر کوئی بھی ایسی زیادہ بھیڑ نہیں تھی کہ پھر میں لوٹ کے آگئی گھر گھر آتے ہی اور گرمی ہو رہی تھی بہت زیادہ دیکھو موہ پہ بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا میں نے ہٹایا اپنا نقاب اور مہا دھوکے ایک گھنٹے کے لیے کیا میں نے آرام اس کے بعد میں چار پانچ بج گئے پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے لگی مجھے بہت دیج بھوک کیونکہ صبح کھانا نہیں بنایا تھا صبح ہم نے بنائی مانگائی تھی کچھوڑی وہی کھالی تھی اور پھر ہم میں چلی گئے مارکٹ لوٹ کر آئی تو بہت دیج بھوک لگی تھی تو دعا نے بنایا کھانے میں گوشت اور روٹی اور ہم سبجی بن کے اور روٹی بن کے ہو گئی تیار میں نے کھانے کی کر رہی تھی تیاری تو پھر میں نے دیکھا میں نے کہا میں سبجی کر کے پہلے کھانا کھالوں سب کو بلا رہی تھی آ جاؤ میں کھانے پر بیٹھنے والی تھی تو جب تک آگئی میرے تندو علی آئی میرے لیے برف تو میں برف کھانے لگی میں نے کہی چلو ٹھیک ہے سالن بھی بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاگا اتنا زیادہ گرم بھی نہیں کھایا جاتا ہے اور یہ میں برف کھانے لگی برف بھی وہ تھی چوسنے والی اور اگر وہ ہوتی برف کون سی والی مجھے بہت پسند ہے کون جو کون ہوتا تو میں اسے بہت چاو سے کھاتی لیکن یہ بھی کھایا میں نے اور یہ میں یہ میں کہہ رہی تھی کہ دعا تم پھاڑ کے دے دو تو ان نے کہا نہیں آپ خودی پھاڑ لو وہ چلی گئی اپنی دادی کی طرف میں اکیلی بیٹھی تھی اور اس کے پاپا اور سیف کا کر رہے تھے بیٹھ کھانے کے لیے اور میں نے کھانا تیاری کیا تھا کہ جب تک آگئی میرے بہن کے بچے اور وہ کہنے لگے کہ کھالا ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ہم کھانا نہیں کھائیں گے اور ہم جلدی جائیں گے تو میں نے ان سے تھوڑی سی بات کی اور میں نے ان کے لیے مانگایا تھنڈا اور چائے نہیں پییں گے اگر دے رہی ہو تو کھالا تھنڈا مانگا دو تو میں نے ان کے لیے مانگایا تھنڈا اور وہ تھنڈا پی کے سلام کر کے بہت جلدی نکل چکے تھے اس کے بعد میں ہو گئی تھی مغرب کی اجان تو میں نے پڑھی مغرب کی نماز اور ہاتھ کو سو گئی